کتابوں کے ذریعے پتہ ہمیں چلتا ہے انسان مطمئن نہیں رہتا ملینے چلتے ہیں جب فیض کے ذریعے پتہ چلتا کہ سامنے دیکھ رہے ہیں اللہ پھر اس کے دل میں عظمت اور رحمت نظر آتے ہیں طریقت میں یہ ہے فیض لیکن جو اندہ ہو کے شیخ کے ساتھ چلے اس کے لئے سب کے لئے نہیں جلاتے پہ مولین سے پوچھنے ایسے بولتا ہے وہ تو کتاب سے بات کرے گا فیض سے توڑی کرے گا اس کے پاس فیض ہوتا ہے وہ مولوی بنتا وہ تو لیلہ مجنوب بنتا تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں مولوی صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہیں ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں تو یہ پتہ کا رفض اس کا کچھ اور مقصد ہے ایسے تو پتہ سب کو ہے خیالی پتہ ایسی پتہ لیکن پتہ ہے تمہارا آپ نے سامنا ہوگا ہے تو یہ پتہ اس بطے سے فرق ہوگا نا نہیں ہوگا زمین آسمان تم نے آواز سنی دوستو تم نے چشم ببارک دیکھی آنکھ ان کے اندر وہ چیز دیکھی ابھی جتنی انہوں نے تم کو دکھائی پورا نہیں دکھائی مر جاؤ گے عظمت کا تقاضہ جن کے اندر ہے تھوڑا بہت قریب کیا یہ طریقت میں نعمت نصیب ہوتی ہے فناف الشیخ سے پھر شیخ میں فناو اندہ ہو کے تر یہ کیوں ہے یہ کیا ہے یہ ایسے بولتا ہے یہ کتاب میں ہے مولی سے پوچھے پھر جا پوچھے تر کسی آیا ہے مولی کے ساتھ رہے اللہ اللہ مجدو کے ساتھ رہنے تو پھر مولیوں کو بھول جا جو پڑا وہ بھی بھول جا وہ بھی تھی یاد نہ رہے شروع سے بیتے سے شیخ پا شروع کر فناف الشیخ اب نہیں دیکھا اور یہ اللہ کی شیر ہے ہرچ خوان دائم فراموش کر دائم جو میں نے پڑا تھا سارا بھول گیا میں اور یہ اللہ کی شیر ہے یہ فارسی کے شیر ہے بہت بڑے بزرگوں کے پوچھنا بتا دیں کہ مشہور شیر ہے ہرچ خوان دائم فراموش کر دائم اللہ حدیث یار تقرار نہیں کنا بس محمد کی بات یاد ہے کہ حضرت محمد سوا تصور میں پھرتے ہیں ہرچ خوان دائم فراموش کر دائم اللہ حدیث یار تقرار می کنم اللہ ایسے گرم بھی ایسے ہو جائے اور وقت پر ان کو سب یاد آ جاتا ہے کوئی بھول جائیں تو یقین کریں وہ تو یقین کر لیں کہ جو پرانے ہیں آقا جی ان کو سکھاتے ہیں دل میں ڈال دیتے ہیں بھولتا ہے ایسے بھولتا ہے کہ عالم حران ہو جاتے ہیں اسی باتوں غلط فہمی ہوتی ہے آقا جی کہیں آتے جاتے نہیں اس کو جاتے قریب کر لیتے ہیں جن کے خطوط آتے ہیں تو ان کو اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ طریقت میں ایسے ہوتا ہے ان کے کام باتیں آئیں گے سب کے کام میں نہیں آئیں گے بلکہ لوگ اعتراض کرنے ہیں کہ تربیت ہے ان کو لازم ہے باتیں پوچھانی چاہیے ہیں کبھی کہے طریقت میں ایسے ہوتا ہے کام بات کرتا ہوں کہ شیخ بیٹھا ہوا ہے پھر شیخ نظر نہیں آتے وہ در حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے وہ نظر آتے ہیں اس کا یقین بھی بن جاتا ہے وہ آدھا دیوانہ ہو جائے یہ شیخ کی در گیا ہے یہ تو رسول ادا بچوں میں وہ حیران رہ جاتا ہے پھر خط لکھتا ہے شیخ صاحب میں ساتھ ایسا واقعہ ہوا تو رسول پاک نہیں ہوتے اس وقت رسول پاک کا عقص اور فیض آتا ہے جو صورت میں نظر آتا ہے آپ سمجھیں آپ وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں جیسے بعد میلال شریف میں لوگ کہتے ہیں رسول پاک آئے اور بعد محبت سے بزرگ ماں ہوتے کہتے ہیں سور پاک تھے موجود تھے اس کو غلط فہمی رسول پاک کہیں نہیں کہتے ہیں سورج اپنی جگہ سے فیض آتا ہے تو فیض آیا سورج نہیں آیا اس کو فیض وہاں ملا اس بزرگ کو اس کو غلط فہمی اس نے کہا رسول پاک آئے ہوئے ہیں تو ہمارے طریقت میں بعض چیزیں کھولی گئی ہیں آقا جی نے کھولی ہیں تو کہتے ہیں فرمایا ایک دفعہ کہ یہ لوگ جان سے ہیں کہتے ہیں میں جان کے گھروں پہ آتا ہوں میں کہیں جاتا ہوں میں کہیں آتا جاتا نہیں ہوں میری عظمت کے خلاف میں کہیں جاؤں دنیا کے بادشاہ لوگوں کے دروں پہ نہیں جاتے ہیں اور میں سلطان الانبیاء ہوں مجھے خدا شرم بکشا ہے تو جن کو شرم نہیں آتی یہ مجھ کو اپنے دروں پہ پھیراتے ہیں میں کہیں نہیں جاتا میں جس کو چاہتا ہوں اپنے در پہ لے آتا ہوں تو غلط فہمی ہوتی ہے کیا یہ محبت سے ایسے کہتے ہیں کہ رسول پاک آئے رسول پاک کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا شریف پڑھتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں سب ٹھیک کرتے ہیں لیکن یہ غلط فہمی ان کو ہوتی ہے کہ رسول پاک آئے ہیں تو کہا میں کہیں نہیں جاتا میرا عظمت کے خلاف ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے در پہ لے آتا ہوں یہ محبت سے ایسے کہتے ہیں کوئی شرم نہیں آتی مجھے دروں پر پھیر آتے ہیں دیکھاں جن کو در پہ لے آتے ہیں تو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا اس کا حال ساری کائنات غائب ہو جاتی ہے زمین سمر جاتی ہے آقا کے پاس بیٹھا ہوتا ہے یہ طریقت میں نینہمتیں نصیب ہوتیں ہزاروں میں یا لاکھوں میں کسی کو کیونکہ شیخ کے پاس بہت لوگ آتے جاتے ہیں جڑتے نہیں ہیں یہ باتیں سنتے بھی ہیں پھر بھی نہیں جڑتے ہیں وہ جڑتے ہیں اپنے مفاد کے لیے رضق کی تکریف کی دور ہو گئی بیمارییں پیچھا نہیں چھوڑتی تھی اس میں کمی آئی دشمن ان کے دیوالے ہوئے تھے دشمنوں سے جان چھوٹ گئی بس وہ کہتے ہیں بھر ٹھیک یہ ہم کو یہی ہے ہم کہتے ہیں سب چیزیں ہو نہ اور سب سے بھی یہی طلب ہو مجھے حضرت محن مصطفیٰ سے رابطہ پیدا ہو جائے اور یہ دل میں رکھے مو سے نہ کہے کہ ہم نے اس لائق نہیں تمہ رکھے دل میں ہمیں مشاعر سکھاتے ہیں دل میں لالچ رکھو تمہ سے رابطہ ہو لیکن زبان پر متلہ اسے تم رابطے کے لائق نہیں ہو لیکن اس کے قائدہ کرم جب آتا ہے ان کی محفل سے بدکار جہاں کامل ولی لکھ لے جب کرم کا تکھا جاتا ہے جب ان کا کرم ہوتا ہے آسیمی ولی بنتا ہے کافر بھی نبی بنتا ہے کافر بھی نبی بنتا ہے کافر بھی نبی بنتا ہے